ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کو چکن کوپٹے بنانا سکھاؤں گی اور اس کے لئے میں نے چکن اور آلو استعمال کیا ہوا ہے چکن بونلس چکن اس کو میں نے گرینٹ کر لیا تھا اس کے بعد اس میں میں آپ کو تھوڑی سی میں سے ویڈیو سیکھ ہو گئی تو اب میں اس سے مکس کرنے والا اور سرجن آپ کو بتاؤں گی پانی نکال دیا تھا پانی نکالنے کے بعد میں نے اس میں پیاز ہری مچیں چوب کی ہوئی ادرک لسن اور اب اس میں میں یہ ساری چیزیں ڈال دوں گی پیاز مچے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا تھا اس لئے میں نے چھوڑا سا نکال لیا تھا اور اس کے بعد میں ہرا دنیا ڈال دوں گی ہرا دنیا ڈالنے کے بعد اس میں میں سوٹھی مسائلیں ڈالوں گی آپ ہسپیزائی کا اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے ڈے چمچ لال میٹھ پوڈر ڈالا تھا اور ڈے ہی نمک ہسپیزائی کا کہہ سکتے ہیں نمک ڈالا تھا لال میٹھ میں نے اس میں کچھ نہیں ڈالا تھا یہ بہت ہی سادہ اور ڈیسٹری ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کرے گا اور آپ کو پساندائی کے نہیں اور اس کے بعد میں اس سے ایک ایک تھوڑا تھوڑا لے کے نا ایک ایک کر کے سکوفتہ بنا لوں گی اور اگر آپ کے ہاتھوں کو چکے تو اس تھوڑا سا آئل بھی لگا سکتے ہیں آئل لگانے سے آپ کے ہاتھوں پینے ہی لگیں گے اور بہت نیٹ بنیں گی یہ دیکھیں میں کوفتے سارے ریڈی کر دیئے ہیں اب اس کو میں فرائی کروں ایک کڑائی میں میں نے آئل ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا اپنی گرم کار لینا آئل کو آئل کو کرنے کے بعد میں نے ایک ایک کوفتہ کر کے اس میں ڈال دیا ہے آپ کوفتوں کو بغیر بھی لیکن جو فرائی کر کے کال لیں گے اس کا ذائقہ اور بھی بہت دگنا ہو جاتا ہے اس کو کوفتوں کو فرائی کرنے کے بعد آپ نے اتنا زیادہ نہیں کرنا بس کالڈ اور براؤن کرنا تاکہ چچا پان جھوڑ ہو جائے اور جب تک براؤن ہو جائیں گے تو آپ اس کو نکال کھلیں اس کے کر کے سب کو نکال کے ایک برتن میں رکھیں اس کے بعد پھر آپ کو گری گریوی جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اب میں سارے اس کو فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بعد اس میں سے میں نے آئل نکال کے اور پیاز بھی چوپ کیا ہوا ڈالوں گی اب میں اس کو نکال لی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ سارے نکال لی ہیں نکالنے کے بعد اس طرح دیکھیں گے اب میں اس میں سے تھوڑا سا آئل نکال کے اس میں پیاز ڈال دوں گی پیاز ڈالنے کے بعد پیاز میں ہی میں نے ہری مرچیں چوپ کی ہوئی تھی وہ ہی ڈال دیں گی تھوڑا سا میں نے آئیڈ نکال لیا تھا زیادہ تھا اس لیے تو اب میں اس میں آئیڈ پیاز رہا کر اس کو براؤن کلوں گی جب تک براؤن نہ ہو جائے اس کو میں چلاتی رہوں گی تاکہ ایک جیسا ہی دہے براؤر یہ پیاز کو تھوڑا سا ہلکا براؤن کرنے کے بعد پھر میں اس میں ڈال دوں گی یہ ٹوماٹر میں نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں دو اور ادرک لسن آپ اس میں سے زیادہ ہٹاپن کرنا چاہتے ہیں تو ہڑا سا زیادہ ٹوماٹر ڈال دکھتے ہیں اور میں نے وہ بات میں میں نے زہین بھی ڈالا تھا اور جب تک یہ براؤن ہو جائے اس میں میں نے پانی ڈالا تھا پانی ڈالنے کے بعد دو تین دفعہ میں نے چلانے کے بعد اس میں ٹوماٹر اور ادرک لسن ڈال دیا تھا اب ادرک لسن اور وہ ٹوماٹر کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ سوفٹ ہو جائے اور اس کا ٹوماٹر اپنا جو پانی چھوڑا ہوا ہے وہ کشک ہو جائے اس کے بعد میں پینز میں یہ سوکھے مسالے ڈالوں گی وہ نمک نحس پیزائی کا اس میں بھی ڈالا تھا آپ نمک تھوڑا سا کم نہیں رکھیں بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ نہ ہو جائے اس میں ہلتی ڈالی تھی لالنی کٹوڑے ڈالا تھا اور نمک بس یہ تین اس میں بھی یہ تین ہی ڈالی تھی اور میں نے اس کے بعد اس کو بھونوں گی بھوننے کے بعد اب یہ اچھی طرح مسالے بن جائیں گے اس میں میں تھوڑا سا ایک کٹوڑی میں میں نے دہین لیا تھا دہین میرے پاس تھوڑا تھا اس لیے میں نے یہ ہی لیا اس میں اب زیادہ بھی نہ سکتے ہیں اور اس میں میں نے کالی مچھ آدھی چمچ کالی مچھ ڈال کے پھر میں اس میں وہ دہین کو یہ والے مسالے میں ڈال دیں آپ اگر تکھا زیادہ ٹیسٹ کھاتے ہیں تو اپنی حضار سے کامیجہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اپشن ہے پلیس می لائک میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں این سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی تو کمند کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسے لگی اور ٹرائی بھی ضرور کری گا اور اب بھی میں بھونکے پھر میں اس میں پانی ڈال دیا تھا پانی ڈالنے کے بعد جب دو تین منٹ چلاوں گی اس کے بعد آپ پکنے کے بعد جب یہ پکنے شروع ہو جائیں گا پانی تو اس میں میں ایک ایک کر کے کوفتہ ڈال لوں گی کوفتہ ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح پکا لوں گی پکانے کا جب تاکہ یہ اس کی گری یا گریوی جب تاکہ جتنا آپ اس کا گری وہ شور پر رکھنا جاتے ہیں اگر آپ اس کو پکا سکتے ہوں ہڑا دنیا ڈال کی کیا پلیس ٹرائی کر کے ضرور جائے کہ آپ کو کوفتے کیسے لگے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور بائی بائی